مصرم صحیح سے قسل کی یہ محفلے علیہم اللہ رسول صلی اللہ کی مسافت تے کر چکی ہے نا شکر نئی آسنے آنے والی رسل کے لئے یہ چیز ہے جو ہرانا بہت ضروری ہے اب شاید مشدت نہ ہو کچھ سال قبل حدیثی قیسہ کو مولا کائرات کی خاص دعا کے ساتھ اسے دعا کمیل کہتے ہیں اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا کمیل بھی مولا کائرات کی تعلیم دیوی دعا ہے لیکن حدیثی کے ساتھ دعا نہیں ہے دعا کا مقابلہ دعا سے ہو سکتا ہے دعا کا مقابلہ آتا سے نہیں ہو سکتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچوں کو سمجھانا ہے وہ زمانے میں خالی صاحب اور تجمی صاحب بابا ہیں جب بہت حالات خراب تھے تو کہے ہوئے چند جملے بے ساختہ اچھی چاہ رہے ہیں دورا دو ہم کور ہوتے ہیں تقابل کرنے والے ہم تو اتنا جانتے ہیں اس میں بھی آنسوں آنکھوں سے نکلتے ہیں جو حران کے تحضیب سے واقع ہے دعا اکومیل میں ویسا گریہ ہوتا ہے جو آپ کی آنسوبہ آشور ہوتا ہے ان کی تحضیب میں ہے آنسوں اس میں بھی نہیں آنکھوں سے نکلتے ہیں لیکن وہ آنسوں ہوتے کون سے ہیں ان گناہوں کی نظامت پر جو مولا کائنات نے کمیر بن زیاد کو تعلیم دی خدا نخستانہ وزباللہ ان گناہوں کا تعلق نہ مولا کائنات کی ذات سے ہے نہ کمیر بن زیاد کی ذات سے ہے یہ تو آنے والے زمانوں کیلئے تعلیم دی گئی ہے یاد رکھیں گناہوں پر چھپ کر رونے کا حکم ہے نظامت کے آسو چھپ کر بہانے کا حکم ہے گناہوں پر چوکوں پر آسو نہیں بہائیں جاتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے اور ان گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کا ذکر کیا جائے تو کل یہ کہا جائے کہ یہ چوک پر آسو بہا رہے ہیں یہ اپنے گناہوں پر بہا رہے ہیں لیکن وہی آنکھ ہیں وہی آسو ہیں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہاں اپنے گناہوں پر نکل رہے تھے یہاں حسین کے قرم میں نکل رہے ہیں پرشیادہ میں اور دعا قبیل میں اقیدے کے ادبار سے پل فرق نہیں وہ بھی دعا مولا کائنات کی یہ قصیدہ ہے اللہ کا فرشیادہ حدیثے کے ساتھ قصیدہ ہے اللہ کا دعا مولا کائنات نے تعلیم دی قصیدہ اللہ پڑھا ہے لیکن اس فرشیدہ پر جہاں علی محمد کے فضائے بیان کیے جاتے ہیں اس میں بھی آنکھوں سے نکلتے ہیں انہیں آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں ممبہ وہی آسووں کا بس فرط بتا رہا ہوں قیام سے یہ فرط بزانہ شروع ہو رہے ہیں دعائے گمہ میں بھی آنکھوں سے آسو نکلتے ہیں لیکن اپنی غناہوں کی نظامت پر ان آسووں کا کوئی وارث نہیں ہے آپ کو دیکھنے ہاتھ میں جذب ہو گئے نہ کسی آسو کی شمال ہے نہ کسی آسو کی بحافظت ہے لیکن فرشیدہ پر انہیں آفر سے آسو جاری ہو رہے ہیں مجان ہے کہ کترہ بھی ضائع ہو جائے ضائع تو اس وقت ہوگا نا جب زمین میں جائے گا تو کسی کے رومان کسی نظر بن جاتا ہے یہ دو چیزیں نسل نو کو سمجھانا بہت ضروری ہے انشاءاللہ ایام فاطمیہ کی مجلس سے شروع ہو رہی ہیں سوشل میڈیا میں یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ دیکھئے تبرہ نہیں پڑھنا چاہیئے یہ ریکارڈ ہوتا ہے ہوتا رہے تبرہ نہیں کہنا چاہیئے اس سے دلشکنی ہوتی ہے کبھی فتو کی ضد میں مسائل کی باب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اصول یہ ہے کہ جو فتوے کے مقابلے پر معصوم کا کون مل جائے تو فتوے کو دیوار پر مارا جائے اگر کوئی ایسی شیئر جا فتوہ چھوکر کھا رہا ہو اور وہاں معصوم کی سند مل جائے تو پھر معصوم کی سند ملتبر ہوتی ہے فتوہ ملتبر نہیں ہوتا اس لیے کہ فتوے میں نقص کا شائبہ ہے معصوم کے قول میں نقص کا شائبہ نہیں مکراریا اور کوئی بات ہو یا نہ ہو لیکن جب ایام فاطمی آئے تو ضرور دیکھ لیجئے گا کہ وہ بی بی جو شب میں دعائیں دینے والی ہے جو رسول کے ذخموں پر مرم رکھنے والی ہے رسول زخمی آنت میں آئے رسول باما کے زخموں کو صاف کر رہی ہے لیکن کبھی زبان سے بدعہ نہیں نکلی تائر کے پتھر دیکھیں دشمنوں کی سادشیں ریکھیں لیکن کبھی زبان سے بدعہ نہیں نکلی لیکن اگر کہیں کوئی وسیعت مل جائے کہ اے ابو الحسن میرے جنازے پوراک میں اٹھانا اور دیکھنا فنا 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 میرے جنازے میں آئے فنا فنا میرے جنازے میں شریک نہ ہو میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں بات کو سمجھائیں تو اردو گھرانے ہیں پرانی تحزیموں سے وابستہ ہیں ان کے ہاں ناراض ہونے کا ایک عمل ہے علی آفری جانتے ہیں جب کسی سے ناراض ہو پڑا تو کہتے ہیں بیٹا ہونے جا کر دعا نہ دینا سلام کہنا لیکن کتنی بار ہی کی اس میں دیکھو بیٹے میرا ان کو میری دعا نہ دینا میرا سلام کہنا اب اردو زبان عدد جاننے والے جانتے ہیں اتنا کہنا موت کا باعث ہوتا ہے فورا سمجھ جاتے ہیں بدل گھم سے ناراض ہیں لفظ کیا ہے کہ دعا نہ کہنا سلام کہنا سلام کہنا کوئی بری بات نہیں ہے اب اگر فتوہ لے کر بیٹھ جائے اللہ نے کہا ہے سلام کرو تو یا فتوہ دیکھ لیے یا تحزیم دیکھ لیے تحزیم کا تقاضی یہ ہے کہ تحزیم اور ثقافت سمجھاتی ہے کہ بدل ناراض ہے سلام سے بھی ناراض کی ظاہر ہوتی ہے جہاں سلام سے ناراض کی ظاہر ہوتی ہو وہاں کوئی بی بی یہ کہے کہ فلافلا میرے جنازے میں نہ آئے تو اس کا مطلب ہے صلت مل گئی ان کو بلا نہ کہنا جنابِ سیدہ سے گتاری کے ذمہے میں آیا بس میں دو چالت وہ آؤ اگر سمجھا سکا تھوں مجھ دروازہ ہے اس حضر سیدہ کہتے ہیں اس پر سلمان فارسی بیش مبارک سے تھاڑو دیتے تھے یہ باتیں ابھی تک کہی جا رہی ہیں درائیے بتائیے اس گھرانے میں جہاں آپ ہیں وہاں ایک سو سال کا عضا خانہ ہے کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ ایام عضا میں آئے ہیں اور وہاں پر کوئی گرز و ندر آ جائے اس لیے کہ جب عضا خانہ ہے تو گرز کا حاصل کجا وہ در جس پہ فرشتے آکے سجدہ کرتے ہو وہاں گرز کا تصمیل ہی نہیں تو سلمان جھاڑو جس چیز کا دیتے سے مدرہ لے رہے ہیں سبحان جاتے سبحان جاتے لیکن یہ اور چلے اور جگہ ہو تو مناسب ہو جا منائے کا ایک نب ہے وہ جگہ نہ چھوڑتے ہو کیا جبریل کے پر اس کی سفائی نہیں کرتے ہوگے کیا بیقائل کا انداز سفائی نہیں کرتا ہوگا لیکن سلمان فارسی اصحاب کے سامنے آکر ریش مبارک سجدہ جاتے ہیں جس دروازے پر سلمان جیسے صحابی چھاڑ اس دروازے پر کوئی پذبخت آر لے کر آجائے لفت قاضہ یہ ہے کہ سلمان سے محبت کی یہ یہ آر والے سے محبت کی چھوڑتے ہیں چھوڑتے ہیں چھوڑتے ہیں منافر کی یہ پہچان کا گھر ہے کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنجوں مہن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے سہر میں اشادہ کافی کہ دروازے بند کیوں ہوئے حکمہ کہ مسجد میں کھڑنے والے سارے دروازے بند ہو جائے سوائے درہ سیدہ سارے دروازے بند کر دیا جائے کتنے ہی محتبر دروازے کتنے ہی نوخیز لکڑیوں سے بھنیر میں دروازے کھونا ہو سب دروازے بند کر دیا جائے صرف سیدہ کا دروازہ کھلا ہے اس لیے کہ جہاں سے آیت آنے کا سلسلہ ہے بس وہی دروازہ کھلا ہے چاہے مزیف میں ہو یا بابیعز پر ہو تفصیل چاہیے یا علیہ یا علیہ تو بسیام فاطمیہ میں دو تین باتوں کا خیال لگے تو میرے بزرگیوں جناب کیجئے مدینہ کی گلی میں مالک بن نویرہ اجازت تک ہمیں صاحب کر میں مزارش کرتا ہوں اللہ کی تلوار کا نام ہے صحف اللہ اللہ کی میں اردو زمان کا سانہ لے رہا ہوں گھر کے بعد دیکھے گا جتنی مجھے اردو آتی اُت میں یہ تلوار سیطن کا ہوں مالک بن نویرہ کی زوجہ پر ملکانے گرہ اب تاریخ ہے مالک بن نویرہ نویرہ صاحب یہ رسول ان کی زوجہ اللہ نے اسے دیا باتا انہوں نے لشکر کشی کی اور اسی رات ارد کیا اب تاریخ کا اپرک اور میں ضحمت تمام مدینہ کی گلی میں کسی صاحب ہے سازش سے ان کا سامنا ہو منتظر نبی صاحب سے پوچھے پر اگر خواجہ مصطفی صاحب کے والد ہوتے ہیں ان کی پاس وہ کتاب موجود ہے جو ابھی تر چھپا کے رکھیں پتہ نہیں کم نکالیں گے خواجہ صاحب اس پر سے ایک سطر پڑھے کہا کے بازار مقابلہ ہوا کہا تم نے اللہ کے نام پر مالک بن نویرہ کی زوجہ پر تصرف کیا سمجھا کہ شرما جائیں گے لیکن جب ترفین میں ٹھٹائی کا کوئی مقابلہ ہی نہ اور انہوں نے جا رہے گا تو پھر شرما نہ کہا اس نے پرنٹے کہا تم نے بھی تو بس کہاں تک جملہ ہے تم نے بھی تو انہوں نے ہاتھ پکڑا دفع کرو ایسی بات ہے ہو چاہے پینے چلتے ہیں اس سے آسان میں تاریخ بیان نہیں کر سکتا جب تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہوں اور آپ کا کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمیں تبرہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں بھرا بھرا نہیں کرنا چاہیے تو بس میں ہاتھ جوڑ کر اس کو ختم کروں ہماری اور آپ کی عقاد کیا ہے آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں مرحلہ جب تبرہ کرنے سے دلشکنی ہوتی ہے اتحاد بین المسلمین کو خطرہ علاق ہوتا ہے تو اب جب گلوبل ملش بن چکا ہے تو آئیے بین المذہب کے بجائے بین الانسانیت کی بات کریں سارے مسلمان نہیں ہیں انہیں شیطان کے ماننے والے بھائیں اگر سارے مسلمان ہوتے تو پھر شیطان کا ماننے والا کون ہوتا شیطان کا ماننے والا بھی تو ہے نا تو پھر آئیے فیصلہ کرتے ہیں کہ جو شیطان کے ماننے والے ہیں وہ بھی انسان ہیں تو پہلے ان کی دلشکنی کا خیال کیجئے بسم اللہ سے پہلے حضر باللہ من شیطان نہ بڑا کیجئے کسی کے پھیلوں کو تکلیب ہوتی ہے صرف بسم اللہ سے کام چلائیے اچھا چلیے اگر یہ بھی یقین نہ ہو تو تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے صرف سورہ رحمان پڑا کریں سورہ منافقی نہ پڑا کریں اس لیے کہ آپ تلاوت کرتے ہیں دھائے بھائے چہرے اترتے میں نہ لڑاتے اگر فتق نہ ہوتا بس نعمت تمام اگر فتق نہ ہوتا تو منافقت کی چہرے سے نقاب نہ ہوتا بہت خوب فتق سلامت لکھ بی بی اپنا حق لینے گئی کیسے مسٹر جملے ہیں مسائب کی اچھڑنا کسی آئندہ میں آسکتے ہیں اللہ مناثر عباس کی پورا تقریل ہے مراحق ادا کیا شہید گھر سے دربار کا راستہ بہت مختصر تھا لیکن بی بی اس مختصر راستے سنے گی دائے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ پکڑا ماہ ہاتھ پہ حسین کا ہاتھ پکڑا فضہ آگے مجابل بنی بازار کا راستہ احساس آگی کہ دیکھ لو رسول کی بیٹی اپنا حق ماننے تربا جا سب جملے ہم آپ کیجئے جتنے لوگ شیعت کی طرف آئے ہیں ان میں بنیادی چیز یہ فدق ہے اس کے بیان سے گریز نہ کیا گیا کہا جاتا ہے کہ آپ دلشکنی کرتے ہیں ہم لوگوں کو قریب لانا چاہتے ہیں اور آپ تبرنا پڑتے ہیں لوگ دور چلے جاتے ہیں خدا کی قسم اگر شیعت کی تقریب کوئی آیا ہے تو اسی باب فضہ کیا ہے احسر عباس نے ایک واقعہ پڑا ہے میں بھی بیان کرنا ان کے علاقے کا ایک مٹھائی ہے وہ آنکھ کو بیچ رہا ہے سامنے مجلی سو لیتا ہے اچانک بیچتے بیچتے اس کے کان میں آواز آئی کہ رسول کی بیٹی دروار میں بیچتے ہیں مسیح جولہ اس نے سنا دلشکستگی کی کیفیت جو کچھ بیچ سکتا تھا بیچا واپس آیا آکے محلے کی مسجد میں رات کا وقت تھا بشمان کا دروازہ دستک دی دروازہ کھلا اس نے چونٹی لگا لی کب مرنان صاحب ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے میں کوئی زیادہ تفصیلی بات پوچھے نہیں آئی صرف ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے کہا پوچھو کہا یہ بتاؤ رسول کی بیٹی دروازہ میں نہیں تھا فورا کہا تم شیعوں کی میں نہیں سن کیا رہی کہا بشیعوں کی بات نہیں ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے کہ رسول کی بیٹی دروازہ میں حق ماننے گئی اس نے سر چکا کے کہا ہاں سر سے کپڑا ہوتا ہے اور کہا ہمارے برادری کی روایت کہ دشمن کی بیٹی بھی آ جائے اس کا حق نہ ہو دشمن کی بیٹی بھی آ جائے تو ہمیں اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں رسول کی بیٹی صرف دروازہ میں نہیں گئی سات سو کرسی لشینوں کو بٹھا دیا جائے جب بی بی آئی نے تضحیق کرنے کے لیے کرسی خان ہی نہیں چھوڑی بی 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 دروازہ میں کھڑی لی بس دو چاہتے ہیں خدا جانے غاب کیا تھا کہ پچھتر دن یا پچھتر دن اس جبار زندہ رہی تھا میں صاحب کی طرف آ گئے گھر میں آ کر بچوں کے ساتھ بیٹ گئی لیکن غم کی شیطت تھی کچھ لوگ دروازے پہ آئے لاؤ گئے لیکن جتنی میری احمد سے میں بیان کر سکتا ہوں دروازے کے بارے میں لکھا ہے کہ دروازے اور دیوار کے درمیان ایک جگہ سے نفسیات کا تقاضی یہ ہے کہ جب بھی گھر پر کوئی مصیبت آئے مرز سے پہلے گھر کی عورت دروازے پہ پہنچتا دروازے پہ لوگ جوا ہوئے کہ علی کو باہر بیجھے شہزادی دروازے کی قریبے آوازیں سوئی کسی نے کہا اس دروازے کو آگ لگا دروازے کو آگ لگائے بی بی نے دو رو ہاں کچھ سے دروازے کو پکڑا میں یہ نجس جملہ زبان پر لاؤں کیا سے بزرگا لگا کہنا آسان ہے مرز نے ساپی لیکن تاریخ میں جو مندر لکھا بی بی نے دروازے پہ ہاں کچھا دروازے کی پیچھے دیوار تھا کسی نجس نے دروازے پہ جو لات ماری دروازہ بیخوں سے اٹھا اکھڑا آگ لگیو میں بیخے اب کب دروازہ آیا تو دیوار دروازے کے ترمیان میں ہی شہزادیا ہویا زمیر پر گر کر صرف میں ایک جملہ کہا آئے میرا محسن ہمیں تاریخ پتا نہ لگتی اگر مولا کائنات کا یہ جملہ نہ ہوتا جب سیدہ دنیا سے جب ست ہوئیے نہ جب ہمیں مولا کائنات خوصل کرنے کے اندینے کے لئے آئے تو مولا کائنات نے ایک چیخ ہماری ہے پوچھنے والوں نے پوچھا مولا یہ کونسی مشکل مجھل آئی تھی کہ جہاں آپ کی چیخ کی صدا آئی ہے کہ یہ مجھ سے پوچھو نہیں جب میں شہر تھی جب میں فاطمہ محبت کی بیٹی کو خوصل دے رہا تھا میں نے دیکھا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں سیدہ نے مجھے بتایا نہیں تھا ایک ہاتھ شکستہ پہلوں میں رکھتی تھی میں تو لگا لگا نہیں کچھ کہنے سے پہنے سوچے جہاں فرشیدہ بچھتی ہے اوزید کی وہ بی بی کمر پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہے میری پسلیاں مدینہ کے دربال میں شکستہ ہوئی زینب کی روشہ بچھتی ہے روزید کی باتتا ہے محمد والے محمد کا آج اش اہزادی کا تذکرہ ہے جو ہماری شاکرہ شرح بلدگا علمہ اقلاب بلدگا اور پہ لکھا ہے یاد رکھئے جب تک بی بی چاہیں گے تھی شفاعت کھونی ساتھ اور پھر امام انہیں کتنا آسان کر دیا جس نے شفاعت کرنا ہے اس کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی موقع ملے میرے حسین کے فرشیادہ بچھا دے پھر وہ دکھا گیا مجھے اس فرشیادہ کا واسطہ جو اب تی خالی چھوڑی جو بی ماری کبھیتہ بی مار ہے اور جو بی ماری کربلا کا واسطہ انہیں شفاعت کھونی آیا ہے مقروض ہے انہیں قرصد جا ہے یہ پیلوزگار ہے انہیں پریشانی ہوگا ہے جو والدہ نے بچے بچوں کو سلسلے میں پریشان ہے پرودگار ہے تجھے اسے اکراب کے دولہ کا واسطہ جس کی دولہ نے یا سہرہ دیکھا ہے یا گٹھری دیکھی آئے پرودگار ہے انہیں پریشانی ہوگا ہے جو بے اولاد ہیں تجھے زندہ نے شام کی چار سالہ سکینہ کا واسطہ کیا نبات کی بی بہت کا واسطہ انہیں اولاد پرودگار ہے انہیں اولاد پریشانی ہوگا ہے اور جو فرقائے محفل ہیں ان سے متعلق ہی جو پریشانی ہوگا ہے انہیں سب کو پریشانی ہوگا ہے جوالجہ مسئلہ یگاہتہ فرمانہ بلدہ جاہتہ فرمانہ ایک دفعہ سورہ حلم اور تین دفعہ سورہ خلاس چملہ پریشانی ہوگا ہے بلدہ جاہتہ